موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے اس چیز کی درخواست کی کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو اچھے جنات ہوتے ہیں ان سے بات ہو سکے ان سے دوستی ہو سکے تو جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تھوڑا مشکل عمل ہے تھوڑا بھاری بھی عمل ہے لیکن اگر واقعی آپ کو یہ کرنے کی جتنی اتنا شوق ہے تو اس کے لیے مجرب عمل ہے گو کی یہ عمل خصوصاً صرف اسی کام کے لیے نہیں کیا جاتا دراصل یہ عمل کیا جاتا ہے تمام مشکلات حل ہوں راستے آسان ہوں اور اللہ تعالیٰ دل کے پردے کھول دے اور تمام ان پردوں کو کھولنے سے پھر روحانیت انسان میں بہت بڑھ جاتی ہے اس روحانیت کے بڑھنے کی وجہ سے جو اطراف و اکناف میں اچھے جنات ہوتے ہیں وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ اس روحانیت سے فیض لینا چاہتے ہیں اس لیے وہ آپ کی طرف آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ پر کھولیں تاکہ آپ سے فیض حاصل کریں تو اس لیے جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ یہ خاص طور پر اس مقصد سے نہیں کیا جاتا اس کا مقصد اس کا حصول جو ہے وہ دراصل کشف کے مدارج میں آگے بڑھنا روحانیت کے مدارج میں آگے بڑھنا اور ان پردوں کا ان ہجابات کا جو روحانیت کے ہم پر چھائے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے غلیز اور اتنے گندے ہیں کہ وہ ہجابات ہم پر سے نہیں اٹھائے گئے تو اس کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے پہلے تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے اپنے آپ میں تقوی پیدا کرنا ہے پرہزگاری پیدا کرنی ہے گناہوں سے بچنا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے پھر اس طرف جواب آتے ہیں تو پھر اس کے لیے احتمام یہ کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے آپ نے باوضو ہو کے کسی ایسی جگہ پہ جو تنہائی کا گوشہ اور اندھیرے کی قید نہیں ہے لیکن جو آپ کو سکون کا ماحول میسر ہو اس میں آپ نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی ذکر کے لیے ایک ماحول بنانا ہے اپنے دل اور دماغ کو مرکوس کرنا ہے اس رب کائنات کی طرف اور تمام خیالات کو اپنے ذہن سے آہستہ آہستہ کر کے نکال دینا ہے اور ساری چیزوں کو بھول کر صرف اللہ عز و جل کی طرف نظر رکھنی ہے اس کی ذات کی طرف بسارہ مرکس وہی ہو اس کی حمد و سنہ بیان کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ آپ کی تمام چیزیں ایک مرکس کی طرف ہوں تو پھر سوہ لاکھ دفعہ سوہ لاکھ دفعہ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ عمل میند مانگے گا بھاری بھی ہوگا یہ آپ نے سوہ لاکھ دفعہ یا خافضو یا خافضو پڑھنا ہے یعنی پست کرنے والا ہر شئے کو پست کرنے والا یعنی وہی تو وہ ذات ہے جو عرفہ ہے جو رافعہ ہے اس لیے اس کے فوراً بعد علماء نے یا رافعہ جب آپ دیکھیں نا اسماء اللہ الحسنہ اس میں یا خافض کے بعد یا رافعہ ہے جو ہر چیز کو پست کرنے والا ہے اور پھر ہر چیز کو اٹھان دینے والا بھی وہ ہے کیوں کیونکہ وہی تو سب سے عالی عرفہ ہے وہی تو ہے بس وہی تو ہے یہ جب آپ کے ذہن کا مرکز ہو جائے نا پھر آپ یا خافضو اے پست کرنے والے سوال آکھ دفعہ اس کا ذکر کریں گے تو پھر آپ کو وہ روحانیت حاصل ہوگی یہ ایک آدھ دفعہ میں نہیں ہوتا ہر چیز محنت مانگتی ہے اور کنسسٹنسی مانتی ہے تواتر مانگتی ہے کہ بار بار کرنا ہوگا ہر رواعت کرنا ہوگا اچھا پھر ایک کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اندر ایک روحانیت فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس روحانی ماحول میں اسے رہنا اچھا لگتا ہے اور پھر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ اس کو باہر سے کچھ ایسی چیزیں وہ اس تک آتی ہیں جو وہ چاہتا ہے وہ اس سے خود کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے دورتی ہیں اس کی طرف تو پھر انسان کو وہ چیز محسوس ہوتی ہے پھر اس کے بعد جب یہ مقام پہنچ جائے تو پھر سوالاک کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی روز سو دفعہ بھی کرنے تو کافی ہوتا ہے لیکن یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یا خافضو اور پھر وہی بات ہے کہ انسان اپنی ذات کی نفی کرے اس رب کے سوا ہر شیع کی نفی ہو جائے اور ساری کی ساری چیزیں اس کی طرف ہو جائیں پھر اس کے بعد پھر اس کا ذکر ہو تو پھر ہجابات اٹھتے ہیں اس لیے ایسے بہت سارے اذکار ہیں جو عام طور پہ ہر کسی کو نہیں بتائے جاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس کو کرنے کے مقام پر نہیں ہوتا لیکن اتنی تواتر کے ساتھ آپ لوگوں نے اس چیز کو مجھ سے پوچھا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھ رہا ہوں ورنہ میں نہ رکھتا ہے اس چیز کو آپ کے سامنے کیونکہ آپ میں سے ہر کوئی تو اس مقام پر نہیں ہے کہ اس چیز کو اچیف کر سکے لیکن پھر اس سے پہلے کی محنتیں پہلے درکار ہیں پہلے پہلے والی جو محنتیں وہ کریں جو میں نے آپ سے کہا ہے اپنے آپ کو متقی پرہزگار بنائیں نمازوں کی پابندی کریں گناہوں سے بچیں اچھائیوں کی طرف رغبت کریں گناہوں سے بچیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور پھر تنہائی میں اپنے رب کو اخلاص سے خلوصی نیت سے یاد کریں اس کا ذکر کریں یہ نیتیں نہ رکھیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جب میں یہ بتا دیتا ہوں تو پھر لوگوں کو اپنی نیتیں سمالنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں وہ نیتیں سمالنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں کہ وہ بار بار وہ اسی نیت سے ذکر کرتے ہیں کہ جنات سے بات ہو جائے گی نیت میں اخلاص نہیں رہتا ان کی خالص نہیں رہتی نیت جب نیت خالص نہیں رہتی تو پھر بات نہیں بنتی نیت کو خالص رکھنا ہے وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے آپ کو مل جائے گا لیکن آپ نے اپنے رب کا ذکر اپنے رب کی یاد اپنے رب کے لیے کرنی ہے آپ کا مین گول اپنے رب کا قرب ہونا چاہیے باقی چیزیں تو ملتی رہتی ہیں باقی چیزیں گول نہیں ہونا چاہیے یہ گول سے لوگ ہٹ جاتے ہیں دوسری غلطی لوگ کیا کرتے ہیں دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ فوراں گیو اپ کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی میں نے دو تین رات کیا ہے جی میں نے تو کچھ نہیں پایا بڑی محنت کی ہے میں نے تین چار گھنٹے لگا دی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو باقی لوازمات ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس کا احتمام نہیں ہوتا ان کے زندگیوں میں تو کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے ان کاموں کے لیے بیسے کوئی اس کی حاجت تو ہے نہیں نہ کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے انہوں نے ہم سے لازم بات کرنی ہے ہم نے ان سے کوئی دوستی کرنی ہے یہ کوئی لازمی جست تو نہیں ہے نا زندگی کا اور بھی بہت سارے کام ہیں تو اب آپ نے اس کے لیے کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنے رب کے قرب کے لیے ان حجابات کے اٹھانے کے لیے اور بہت سارے یا خافدو کے مختلف اور بہت سارے فوائد ہیں اس کو میں پھر انشاءاللہ کبھی اور آپ سے ذکر کروں گا کہ اس سے اور کون کون سے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں آپ نے جاننا ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھئے تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اللہ کے اسماع اللہ کے جو نام ہے اسماع اللہ الحسنہ اس کے اندر اس کے مختلف اذکار کے زمن میں کیا کیا انسان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں آپ نے جاننے روحانی عملیات کے زمن میں آپ لکھئے تو پھر میں اس پر آپ کو بتاتا ہوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کو اس میں انٹرسٹ بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کیونکہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں